السلام علیکم فرینز and welcome back to my youtube چینل آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے جی پی ایس بی ڈی جو سیکیورٹی گارڈ ہوتے ہیں جو دبائی کے علاوہ باقی جو سٹیٹس میں کام کرتے ہیں ان کی سیلری وغیرہ جو زیادہ ہوتی ہے ان کے بارے میں بات کریں کہ آپ اپنے ملک سے یا اس کنٹری سے یعنی یو اے سے اگر پی ایس بی ڈی کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو کیا اس کا پروسس ہوتا ہے اور جب آپ اپنے ملک سے آتے ہیں ایس ایس پی ڈی سیکیورٹی گارڈ تو آپ کا ٹریننگ پروسس کیا ہوتا ہے کمپنی میں آنے کے بعد آپ کو کتنے دن میں ٹریننگ وغیرہ ہوتی ہے اور ٹریننگ میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں فٹنس ٹیسٹ وغیرہ کتنے ہوتے ہیں اور کیا کیا فٹنس ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہم یہ بھی بات کرنے والے ہیں کتنے پرسنٹ والا جو ہے وہ پی ایس پی ڈی میں پاس ہوتا ہے اگر آپ فیل ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اور پاس کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اور آپ کی سیلری وغیرہ کتنی ہوتی ہے بیسک سیلری کتنی ہوتی ہے دوسری سیلری کتنی ہوتی ہے ان ساری چیزوں کے بارے میں ہم بات کرنے لگے ہیں تو اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر لیں اور ایک لائک ضرور دبا دیں میرا نام ہے فرہان عباسی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں بات کرتے ہیں شیرو جی پی ایس بی ڈی کے بارے میں تو پی ایس بی ڈی جو سٹارٹ ہوا تھا وہ دو ہزار ایک یعنی 2001 میں پی ایس بی ڈی سٹارٹ ہوا تھا اس سے پہلے جو ہے وہ یو ای میں سیکیورٹی تھی بلکل تھی پر یہ ہے کہ جس کا جہان دل کرتا تھا وہ اپنی کمپنی کے لیے ایک عام سا جو سیکیورٹی کا رکھ لیتا تھا اور اس میں ٹریننگ وغیرہ کچھ خاص نہیں ہوتی تھی اور سیلری بھی بہت کم ہوتی تھی اس کے بعد جی 2001 میں جو ہے وہ گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم جو ہے وہ پی ایس بی ڈی سٹارٹ کر رہے ہیں ایک سیکیورٹی ارگنیزیشن جو ہے وہ اس کے لیے کچھ انہوں نے اچھی چیزیں کی ہیں اس میں 2001 میں جو ہے یہ دپارٹمنٹ سٹارٹ ہوا تھا اس میں سیکیورٹی کی جو بیسک سیلری اور ٹوٹل سیلری وغیرہ سارا کچھ تیپ آیا تھا اور اس کے بعد ٹریننگ کا جو شیڈیول ہے اور ٹریننگ کا سسٹم سارا کچھ متعارف کروایا گیا تھا اور یہاں پہ ایک چیز کنفرم کروں کہ جو پی ایس بی ڈی اور سیرہ یہ دو چیزیں ہوتی ہیں جی یو اے ای میں اور یو اے ای میں جو سیرہ ہوتا ہے وہ دبائی میں چلتا ہے ٹھیک ہے اونلی دبائی میں جو ہے وہ سیرہ کورس چلتا ہے اور پی ایس بی ڈی جو ہے وہ ابودبی میں چلتا ہے کہ جو دوسری سٹیٹ ہیں یو اے ای کی یعنی اجمان ابودبی شارجہ امالکوین راسل خیمہ فجیرہ وغیرہ یہاں پہ ان ساری سٹیٹس میں پی ایس بی ڈی کورس چلتا ہے اور دبائی میں جو وہ سیرہ چلتا ہے سیرہ کی سیلری تھوڑی کم ہے اور پی ایس بی ڈی کی سیلری تھوڑی زیادہ ہے اگر آپ اپنی کنٹری سے ایس ای پی ایس بی ڈی گارڈ پی ایس بی سیکیورٹی گارڈ آپ یو اے ای میں آتے ہیں ابودبی یا جو دوسری سٹیٹ سے میں نے آپ کو بتایا ان میں اگر آپ آتے ہیں تو وہاں پہ ایک سسٹم ہوتا ہے سسٹم کیا ہوتا ہے جیسے آپ کمپنی میں آتے ہیں اس سے پہلے جب آپ سیلیکٹ ہوتے ہیں آپ کو ایک کنفرم کر دو چیز جب آپ سیلیکٹ ہوتے ہیں تو آپ کو ایک آفر لیٹر ایجنسی کی طرف سے دیا جاتا ہے جو یو اے ای کی کمپنی جو آپ کو ہائر کر رہی ہے جس میں آپ کام کے لیے آ رہے ہیں وہ آپ کو ایک آفر لیٹر دے گی یعنی کہ کنٹریکٹ پیپر دیتی ہے کہ آپ کی سیلری اتنی ہوگی آپ کو ہم یہ فیسلٹیز وغیرہ دیں گے سارا کچھ آپ کو سگنیچر کرواتے ہیں ایجنسی بولتی ہے جی آفر لیٹر جو آپ وہ سائن کر رہے ہیں سائن کر کے واپس وہ کمپنی کو بیجتی ہے اس کے بعد وہ لوگ ویزا نکالتے ہیں آفر لیٹر میں جو چیزیں لکھی ہوتی ہیں آپ کو بتا دو کیا کہ بہت سائے لوگ پروبلمز کا شکار ہوتے ہیں اس وجہ سے تو آفر لیٹر میں اگر فر اگزیمپل دو ازار بیسک لکھی ہے اور ٹوٹل ساری ملا کر تو اگر اتنی سیلری لکھی ہے اور آپ یہاں پر آتے ہیں اور آپ کی اتنی سیلری کمپنی نہیں دیتی آپ کو تو اتنی سیلری کمپنی نہیں دیتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو کنٹریکٹ ہے اس کے مطابق آپ کو سیلری نہیں مل رہی کمپنی اپنی طرف سے دے رہی ہے اس کے لیے جی ہم لوگ نارملی میں نے دیکھا ہے کہ ہم لوگ بس لگے ہی رہتے ہیں ہم کہتے ہیں یار ابھی لگ گئے ہیں تو بس صحیح ہے پر نارملی یو اے ہی ہے یو اے ہی ہے آپ کی کنٹری انڈیا پاکستان نیپال بنگلہ دیش نہیں ہے جہاں پہ کوئی قانون ہی نہیں ہے جس کو چاہاں اندر کر دیا جس کو چاہاں بائی ڈال دیا نہیں ہے یو اے ہی ہے یو اے ہی میں لیبر کورٹس ہیں ٹھیک ہے لیبر کے لیے جو ہے وہ الگ سے کورٹس بنائی گئے ہیں الگ سے قانون بنے ہوئے ہیں ان کی ہلپ کے لیے ارگنیزیشنز کام کر رہی ہیں تو آپ کو اگر کمپنی سالری نہیں دیتی جو کنٹریکٹ پہ آپ کے لکھی ہے تو آپ لیبر کورٹ جا سکتے ہیں لیبر کورٹ میں یقین مانے اگر آپ جائیں گے نا تو آپ کی ہر ایک شکایت کا جو چھوٹے سے چھوٹا بندہ ہے نا اس کی شکایت کا بھی ایکشن لیا جاتا ہے تو اگر آپ لیبر کورٹ جاتے ہیں تو آپ کی ہلپ کی جاتی ہے آپ کی وہاں پر اور یہاں پہ یو اے میں ایک چیز اچھی ہے کہ آپ کو سالری آن ٹائم ملتی ہے اور بقاعدہ یو اے کے جو گورمنٹ ہے اس نے ڈپارٹمنٹ منائے ہوئے ہیں دبائی ہو یا یو اے ہو وہاں پہ ایک ڈپارٹمنٹ منے ہوئے ہیں کہ آپ کی جو لیبرز ہیں ان کی سالری ٹائم ٹو ٹائم مل رہی ہے نہیں مل رہی کچھ ارگنیزیشنز ہیں وہ ڈیک بھی کرتی ہیں کمپنیوں میں آ کے کہ لیبر سے پوچھتی ہیں آپ کو کتنی سالری مل رہی ہے صحیح مل رہی ہے نہیں ہے لیبر کی جو شکایات ہیں وہ سنتے ہیں اور اس کے برقص آپ کا کام کرتا ہے اور آپ کو سالری ٹائم ٹو ٹائم ملتی ہے یو اے میں آنے کا یہ فائدہ ہے کیونکہ آپ کی کنٹری میں اگر آپ کام کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے ایک سیکیورٹی گارڈ کو ویلیو نہیں دی جاتی اور اس کو کوئی بھی آتا ہے سنا کے چلا جاتا ہے یہ سب سارا اور پر یو اے میں جو ہے وہ ایک پروفیشنلزم شو کی جاتی ہے اور سیکیورٹی گارڈ جو ہیں وہ ان کے لیے ایک پروفیشنل سسٹم ہے ان کی ٹریننگ ہوتی ہے بقاعدہ گورنمنٹ سے آپ کا لائسنس ایشو ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ سیکیورٹی گارڈ کے جو کام ہے وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اگر ہم بات کریں جب آپ اپنی کنٹری سے آ جاتے ہیں کمپنی میں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی جب آپ کمپنی میں آتے ہیں کمپنی آپ کو اکومیڈیشن دیتی ہے آپ کو روم پروائیڈ کرتی ہے بلینکٹس اور جو میٹرس وغیرہ سارا کچھ پروائیڈ کرتی ہے جو فیسلٹیز اس نے بتائی تھی سارا کچھ پروائیڈ کرتی ہے اس کے بعد آپ کا جو پی ایس کورڈ کے لیے ٹریننگ کی کلاسیں جو ہے ان کے ڈیٹس لیتی ہے کی جو ٹریننگ ہوتی ہے اس سے پہلے آپ کی کلاسیں ہوتی ہیں اور آپ کو ٹریننگ کروا کے اس کے بعد ٹیسٹ کے لیے بیجا جاتا ہے جو پی ایس پی ڈی کا جو نیا نام ہے وہ اے ایس ایس ڈی ہے ٹھیک ہے اے ایس ایس ڈی نیا نام ہے پہلے اس کو پی ایس پی ڈی کہتے ہیں ابھی بھی کئی لڑکے جو کئی لوگ پی ایس پی ڈی کہتے ہیں پر یہ کہ ابھی جو نیا نام ہے اس کا اور آپ کی جو ٹریننگ ہوتی ہے nsi ٹریننگ اسے کہتے ہیں جو پی اس بی ڈی ٹیس سے پہلے ہوتی ہے اور nsi ہوتا کیا جی National Security Institute اسے کہتے ہیں اور وہاں پہ آپ کی کلاسیں ہوتی ہیں پانچے دن کی کلاسیں ہوتی ہیں آپ کی چھ گھنٹا جو ہے وہ روز آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے وہاں پہ آپ کو پتایا جاتا ہے بکس وغیرہ دی جاتی ہیں پڑھایا جاتا ہے کہ آپ کے جو ایکزیم میں questions وغیرہ ہوتے ہیں وہ کیا کیا ہوں گے اور کس طرح کے mcqs وغیرہ ہوتے ہیں اور around 21 ڈیولز جو ہوتے ہیں یعنی کہ 21 chapters ہوتے ہیں یہ جو پانچ سی دن میں آپ کو پڑھائی جاتے ہیں اس کے بعد آپ کا complete test ہوتا ہے اس test میں آپ کو کلاسوں کے علاوہ first aid fire fighting کے بارے میں اور security guard کی جو responsibilities ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں آپ کو بتائی جاتی ہیں اور mcqs کی بھی تیاری کروائی جاتی ہے کیونکہ mcqs جو ہے وہ clear کرنے ہوتے ہیں آپ کو پی ایس پی ڈی exam میں کیونکہ آپ کا fitness test بھی ہوتے ہیں اس کے علاوہ mcqs بھی ہوتی ہے یہ سارا کچھ آپ nsi میں clear کریں گے اس کے بعد آپ کی پی ایس پی ڈی کا test ہوتا ہے اور test میں جو ہے وہ آپ کو یہ ساری چیزیں پوچھی جاتی ہیں کیا کیا پوچھا جاتا ہے جی سب سے پہلے جب آپ nsi training کر کے آتے ہیں تو آپ کا جو online exam ہوتا ہے جی پی ایس پی ڈی میں اور online exam جو ہے وہ computer میں ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے computer میں آپ کو وہ لوگ بتاتے ہیں attention نہیں ہے کئی لوگ ہوتے ہیں ہمارے جن کو computer چلانا نہیں آتا ہوتا تو وہ لوگ بتاتے ہیں کہ کیا آپ نے کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا صرف mcqs ہے اور ان کو آپ کو mouse کی مدد سے click کرنا ہوتا ہے کوئی جو correct answer ہے اس کو جو select کر کے بس خلاص آپ نے next جو question ہے اس کی طرف جانا ہوتا ہے تو computer test ہوتا ہے آپ کا اس میں mcqs ہوتے ہیں ٹھیک ہے mcqs بھی ہوتے ہیں اس کے علاوہ fitness test آپ کا ہوتا ہے اور mcqs میں جو training ہوتی ہے آپ کو nsi میں وہ سارا بتایا جاتا ہے کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہوتا ہے اور fitness میں آپ کا jump ہوتا ہے ٹھیک ہے long jump ہوتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کے running ہوتی ہے آپ کے push ups ہوتے ہیں push ups میں دو چار پانچ آپ کے trainer تک ہے کہ کتنے آپ کو push up کرویں گے اور push and pull ہوتا ہے اور اس کے علاوہ میں آپ کو prefer کروں گا کہ جب آپ Pakistan سے انڈیا نپال بنگلہ دیش اپنی country سے آتے ہیں تو اس سے پہلے آپ push up کی training اور running کی training کر کے آئیں آپ سیرا کے لیے آتے ہیں یا PSPD کسی کے لیے بھی تو آپ اپنی training کر کے آئیں تاکہ یہاں پر آ کر جب آپ کا push up test ہو یا running test ہو تو آپ وہاں پر fail نہ ہوں اور جب آپ کا fitness test ہو جاتا ہے تو پھر آپ کا mcqs test ہوتا ہے mcqs میں آپ کو ایک question دیا جاتا ہے اور اس کے چار answer آپ کو بتایا جاتے ہیں چار میں سے ایک آپ نے select کرنا ہوتا ہے یہ 50 یا 60 mcqs ہوتا ہیں کبھی 50 ہوتا ہیں کبھی 60 ہوتا ہیں اس میں 38 percent marks آپ نے لینے ہوتا ہیں ٹھیک ہے جی mcqs میں تو اگر total ملا دیں تو total آپ کے 100 marks ہوتا ہیں جی PSPD میں اور 100 میں سے around 75 اگر میں غلط نہیں ہوتا تو 75 percent آپ نے marks لینے ہوتا ہے اور وہ pass کرنا ہوتا ہے اور fitness test on the spot آپ کو بتا دیا جاتا ہے fail ہیں یا pass ہیں کیونکہ جو بندہ fail ہوتا ہے اس کو select کر دیا جاتا ہے اور جو mcqs کا test ہوتا ہے اس میں 75 percent والا pass ہوتا ہے اور جیسے ہی آپ test دیکھ کے اٹھتے ہیں تو اس time آپ کے کمپیوٹر میں لکھا جاتا ہے کہ آپ کے کتنے percent marks ہیں تو آپ کو بتا چل جانا چاہیے آپ pass ہیں یا fail ہیں normally لوگ کیا کرتے ہیں میں نے کئی بار دیکھا جی کہ ہیں بہت oversmart بننے والے جو لڑکے ہوتے ہیں وہ بیس منٹ میں سارا ٹک 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 کر کے جو mcqs ہوتے ہیں سور نمبر والے سارے جو ایک دم سے ہی بس ٹک ٹک کرتے تھے پڑھتے بھی نہیں ہیں تو اس میں وہ لوگ fail ہو جاتے ہیں اس لئے آپ کا دو گھنٹے کا time ہوتا ہے آرام سکون سے آپ fill کریں اگر آپ نے fill کر لیا تو پھر دوبارہ revise کریں کہ آپ نے کچھ چھوڑ تو نہیں دیا یا کوئی غلط تو نہیں کر دیا پھر revise کرنے کے بعد پھر reconfirm کر کے اس کے بعد ہی آپ اٹھکے ہیں دو گھنٹے کے اندر اندر آپ نے سارا کچھ کرنا ہوتا ہے یہ سب ہوتا ہے جی پی ایس بی ٹی کی training میں اور پی ایس بی ٹی کے exam میں اس کے بعد جو company's salary و غیرہ دیتی ہیں normally دو ڈوہزار سات سو ستر یعنی ڈوہزن سیون ہنڈر سیونٹی درمز آپ کی salary ہوتی ہے پی ایس بی ٹی میں جو basic salary ہے وہ دو ہزار درم ہوتی ہے آپ کو بتاتا چلوں اور باقی جو ہے ساری جو پی ایس بی ٹی allowance ہے اور اس کے علاوہ آپ کا overtime allowance یہ سارا کچھ بتا کر بارہ گھنٹے آپ کی duty ہوتی ہے اور چار چھوٹیاں ہوتی ہیں اور دوہزار سات سو ستر آپ کی salary ہوتی ہے کئی company's overtime آپ سے کرواتی ہیں پر جب آپ overtime کرتے ہیں تو اس وقت آپ یاد رکھیں کہ آپ کو overtime pay کیا جاتا ہے company کے طرف سے for example آپ کی دوہزار سات ستر درم salary ہے آپ نے جو ہے وہ دو چھوٹیاں کی ہیں اور دو دن آپ نے overtime کیا تو آپ کی salary 3000 یا 3000 سے اوپر آنی چاہیے normally آتی بھی ہے کئی لوگ جو ہے وہ full month کام کرتے ہیں full month کام کرنے کے بعد ان کی salary 3300 کچھ آتی ہے یعنی 3300 something وہ salary receive کرتے ہیں اگر overtime کرے تو اگر آپ چار چھوٹیاں کریں گے تو 2770 درم کم سے کم salary آپ کی آنی چاہیے مزید اچھی ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایک لائک ضرور کرتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ